اس طرح کو بچانے کے لیے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس پر ہم نے تفصیلی بات چیز کی تھی اور اس میں ایک اہم چیز جہاں پر رکے تھے ہم کہ غیرت مندی اور خودداری اللہ تعالی غیرت مندی کو پسند کرتا ہے اور غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں بے غیرتی کو اللہ تعالی اللہ تعالی کے صرف ناپسند نہیں بلکہ اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑے جرائم میں سے ہے دیوث دیوث کون ہوتا ہے جو بغیرت ہوتا ہے اس کے بارے پڑے گا بھی حدیث جو ہے اس لئے ابن قیم رحمت اللہ تعالی اگر دل سے غیرت نکل جائے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی پورا دین اور دین و اخلاق ہر چیز کا جنادہ نکل جاتا ہے سید ناڑی رضی اللہ تعالی اپنے دور میں بازار گئے تو دیکھا بازار میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد اور عورتیں سبھی بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو عورتوں کا جب مردوں کے ساتھ حجوم دیکھا تو کہا کہ کیا تم لوگوں میں شرم و حیاء نہیں ہے کوئی غیرت نہیں تم کو کہ سارے غیر مہر مرد اور عورتیں ایک جگہ پر اس انداز سے تم اپنے کاروبار میں لگے ہو لیندین میں لگے ہو تو یہ تھی مسلمان کی غیرت کے کوئی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس موضوع کے حوالے سے اثر حاضر کا جو حال ہے اس بانے کا حال اس موضوع کو جو ہم نے بیان کیا ہے تو ہم نے جاہریت کا ذکر کیا تھا اسلام سے پہلے کیا جہالت تھی کیا لیکن اس نمانے کی جاہلیت جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے اس نمانے کی جاہلیت جس میں اخلاق اور کردار کی بربادی کو بے حیائی بدکاری کو جو ہے اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے جس قدر کسی معاشرے کے اندر اوریانی ہو بے حیائی ہو فہاشی ہو ہاں اسی قدر یہ معاشرہ بڑا ترقی آفتہ ہے بڑا اپلوڈیٹ ہے جہاں پر بغیرتی کو حیاء سوزی کو قوموں کی عزت کی پہچان سمجھا جاتا ہے یہ قومیں بڑی اونچی قومیں ہیں بڑی بائزت قومیں ہیں کہ جہاں پر بغیرتی اور دیوسی جو ہے وہ پھیڑی ہوتی ہے اور اللہ کریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیوسوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تین طرح کے لوگوں کو نظر کرم سے دیکھتا ہی نہیں ہے وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں ایک جو ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا عورت جو مردوں کی طرح کے لباس مردوں کی شکل صورتے اپناتی ہیں اور تیر ساتھ دیوس ڈوئیس کون ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں جو ماں ہو یا بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو بیوی ہو کوئی بھی ہو ان میں بغیرتی اور یہ چیزیں برداشت کرتا ہے ان کے بے پردگی اور یعنی کو برداشت کرتا ہے حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر بھی اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی اگرچہ لوگ دین سے تو جاہل تھے علم سے تو جاہل تھے لیکن دیوس نہیں تھے ان کے اندر غیرت ہوتی تھی وہ ایک بددو کا واقعہ آتا ہے بددو دیہاتی سہروں میں رہنے والا اس نے بیوی کو معاملہ دیکھا کہ شک و شبہ اس کو نظر آیا بیوی کے معاملات کچھ مشکوک نظر آئے تو بیوی کو طلاق دے دی اور ساتھ ہی شیر پڑھا اس نے کیا کہتا ہے کہ اِذَا وَقَعَ ذُبَابُ عَلَىٰ تُعَىٰ مِن رَفَاتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَحِيهِ کہ جب کھانے پر مکھی بیٹھ جائے تو کہتا ہے کہ میں اکھانا نہیں کھاتا اگرچہ میرا دل چاہتا اکھانے کو تب بھی اگرچہ ضرورت کو کھانے کے تب بھی نہیں کھاتا کیونکہ مکھی بیٹھ گئی اگر کیا کہتا ہے کہ اگر کتے کہیں سے پانی پی لے تو پھر شیر اس گاڑ سے پانی نہیں پیتے کیا سمجھے کہ بیوی کیوں مشکوک حالت میں دیکھا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تو یہ تھا ان جاہروں کا حال کہ جو دین سے علم سے تو جاہر تھے لیکن ان کے اندر غیرت تھی ان کے اندر غیرت تھی لیکن آج کیا ہے کہ آج غیرت کے جنادے نکلے ہوئے تو خیر یہ موضوع بڑا اہم ہے آج ہم اس موضوع سے متعلقہ آیات لیتے ہیں جو سب سے اہم ہمارا اس موضوع سے متعلقہ چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کیا کیا حکم جاری کی ہیں کیا حکامات دیئے ہیں اور کس طریقے سے پردے کا چادر چادیواری کے سکت تعلیمات دی ہیں تو چنانچہ پہلی آتا ہمارے سامنے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سو آتیکم وریشا ولباس التقوی داری کا خیر اے بنی آدم اے انسانوں یقینا ہم تمہارے لیے لباس نازل کیا تمہاری لباس نازل کیا کہ جس سے تم اپنے سطر دھامتے ہو اپنی شرمگاؤں کو چھپاتے ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اپنا انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ وہ احسان کیا ہے کہ تم پر لباس نازل کیا اور ہم نے ذکر کیا صاحب کا درس میں کہ لباس کی یہ خصوصیت کس کے لیے ہے صرف انسان کے لیے کسی جانور کو کسی مخلوق کو جو ہم کو نظر آنے والی مخلوقات ہیں اور کسی مخلوق کو نہیں دیکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ لباس کی نعمت دی ہو لباس کی نعمت صرف اللہ نے انسان کو دی ہے اور یہاں پر ماتا اللہ تعالیٰ کہے لوگو ہم نے تم کو لباس کی نعمت دی ہے کہ تاکہ تم اس سے اپنے سطر ڈھاپو اور یہ ایک لباس ہے جو کپڑوں کا ظاہری لباس ہے وہ لباس تقویہ لیکن اس لباس کو پہنانے کیلئے اصل کیا چاہیے وہ تقویہ کا لباس ہے کہ جب تک دل میں تقویہ نیکی نہیں ہے ظاہری برکے بھی پہنے ہوں تب بھی ان برکوں کے اندر بھی کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس لیے اصل تقویہ کا لباس ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے اس لباس کے ساتھ ساتھ اس لباس ذالی کا خیر یہ سب سے بہتر ہے اگلی آدم میں لہماتا ہے اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو گمراہ کر کے جنت سے نکالا تھا ان سے غلطی کروا کے جنت سے نکالا تھا کہیں شیطان تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ کر دے ان سے کیا کیا تھا یَنْدِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا کہ شیطان نے ان دونوں کا لباس ان سے اتروا دیا تو کہ ہی تمہارا بھی لباس نہ اتروا دے اللہ تعالیٰ پہلے سوار نہ کر رہا ہے اللہ کو پتا تھا کہ چودی پندی صدی میں لباس اتریں گے جتنی کوئی عورت ننگی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ ترقی آفتہ سمجھ جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ جس طرح تمہارے ماں باپ آدم اور ہوا کے لباس اس نے اتروا دے کہیں تمہارا بھی نہیں اتروا دے اس چیز سے بچ گئے رہنا اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ترماتا ہے یَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءَ سوط احضاب کے بڑی جامعہ آیت ہے اس موضوع پر کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اِنِ اتَّقَيْتُن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو اب کیا تعریم اللہ نے دی فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ اپنی آوازوں میں لچک پیدا نہ کرو این آوازوں میں خدا یا خدا ہوتا ہے کس چیز کا جھکاؤ ہونا اُس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جانا اور آواز کے اندر جھکاؤ کیا ہوتا ہے کہ لچک پیدا کرنا لچک کے معنی کہ آواز کو اس انداز سے کہ جو سننے والا مائل ہو جائے اسے مطالتا فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضِ کہ آواز کو اس انداز سے نرم لچک پیدا نہ کرو کہ سننے والا جو اس کے دل میں کوئی برے خیالات آرہ شروع ہو جائے اور یہ حقیقت ہے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا دو ڈاکٹر ایک ہاسپیٹ میں کام کرتے تھے اور ایک ساتھ ہی ساتھ ساتھ ان کے مکان تے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا آنا جانا فیملی کا آنا جانا رہتا پردہ تھا ان چیزوں کا احتمام تھا تو ایک ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر خود کو چھٹی جانا اگر کہ جانا پڑا اس کی فیملی وہیں پر یعنی کہ ایک ڈاکٹر کو جانا پڑا تو اس کی فیملی وہیں پر تھی بلکہ اس کی فیملی چلی گی فیملی چلی گی ڈاکٹر خود وہاں پر رہا ایک ڈاکٹر خود اس کی فیملی چلے گی ڈاکٹر خود پیچھے رہا اب ڈاکٹر پیچھے جو رہ گیا اس کو کھانے پینے کی گروت ہوتی تو جو دوسرا ڈاکٹر دوست تھا اس کے خارے گھر میں آتا ڈاکٹر صاحب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا پیتا اور کبھی ڈاکٹر نہ ہوتا دوسرا اس کا دوست تو اس کی فیملی اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گھر کے سامنے کھان رکھ کے چلی جاتی تو ایک دن کہیں ڈاکٹر کے کھانے جب کھانا رکھنے آئی تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ کھانا کیا ہے بات چیز شروع کر دی اس لیے کیسے تو بات چیز بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ عورت کو عورت کی آواز اس کے لچک حتیٰ کہ اس کے دل میں شیطان نے مختلف طرح کے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیئے تو کہنے کا مقصد یہ وہ رستے ہیں جو کھلتے ہیں شیطان کھولتا ہے اور آدمی کو وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں وہ کبھی پہنچنے کا صبر سے نہ کیا ہو اور یہ چیزیں ہیں اس لیے عربی کے شاعر کا کہنا ہے وَالْعُدْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ اَحْيَانًا کہ کبھی کبھی آنکھوں سے پہلے کان بھی آشک ہو جاتے ہیں مشاعر کا کہنا ہے کہ میرے کان کسی کے آواز پر آشک ہو چکے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کان بھی آنکھوں سے پہلے آشک اس لیے آواز کے متعلق اللہ نے کہا فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْقَوْلِ کہ آواز کو لچک اس میں پیدا نہ کرو کہ کہیں فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضِ کہ جس کے دل میں کوئی مرض بیماری ہے شیطان اس کے دل میں کوئی وسط سے پیدا نہ کر دے اور آگے ہم پڑھیں گے آواز کے حوالے سے کہ عورت کے آواز پردہ ہے یا نہیں ہے عورت کے آواز کا حکم کیا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور ہمیشہ کسی سے بات کرنا ہو تو اچھی بات کہو یعنی وہ بات کہو کہ جس میں کوئی شیطان کو موقع نہ مرے ایک حکم تو یہ دیا دوسرا حکم کیا دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا قَرْنَا کے معنی ٹھہری رہو فِي بُيُوتِكُنَّا دشمن کہتا ہے انسانیے تو دشمن کہتے ہیں کہ عورتوں گھر میں ٹھہرا کر ملک کو اس کی ترقی روک دی آدھے ملک کو آدھی آبادی کو جو ہے وہ موطل کر دیا یہ پرپے گنڈے یہ جھوٹ یہ سازشیں دین کے خلاف انسانیت کے خلاف حالانکہ کسی بھی ملک معاشرے کے زیادہ گھر ہوتے ہیں یا فیکٹری آفس ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر زیادہ گھر ہوتے ہیں یہ فیکٹری آفس ہوتے ہیں زیادہ گھر ہوتے ہیں گھر کو چلانے کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دی ہے قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا ہاں یہ گھر کی مال کا گھر کو چلانے والی اللہ نے اس کو وہاں پر ذمہ داری دیتی ہے کہ تمہارا کام یہاں پر ہے گھروں کی حفاظ کرنا گھروں کو چلانا گھروں کی تدبیر کرنا گھر کے اندر جو افراد ہیں بچے بڑے ان کے معاملات کی دیکھ بال کرنا یہ تیرا کام ہے لیکن دشمن نے اس کو وہاں سے نکالا جو اس کا اصل کام تھا اور اس کو وہاں پر کھڑا کیا جو اس کا کام نہیں تھا تو جب فطرت کے خلاف یہ جنگ کی پھر یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے اللہ نے جو فطرت کی ہے وہ کیا ہے عورت کے جگہ گھر ہے اس کی ڈوٹی یہاں پر ہے کیونکہ اس کی یہ ڈوٹی بہتر عدا کر سکتی ہے اس فطرت کے خلاف جنگ کی عورت کو گھر سے نکالا اس کو فیکٹی میں لایا اس کو آفت میں کھڑا کیا اور پھر نہ ادھر کامیاب ہوئی اور گھر بھی برباد ہوا یہ دشمن کا حال اور مرد جو ہاں داری بات مرد کو کام نہیں ملے گا گھر میں بیٹھے گا داری بات کیونکہ جب جاب سارے عورتوں کو دے دیئے تو پھر مرد کہاں ہوگا وہ پھر پیمپر چینج کرے گا اور اپنے گھروں میں ٹھہری دو ہو اور جاہلیت کی طرح جاہلوں کی طرح گھروں سے نکلنا زیب و زینت کر کے بناو سگار کر کے اور برہن یعنی کہ ننگے چہروں کے ساتھ ایسا نہ نکلو تبرج کے معنی کیا ہوتا ہے اسی سے لفظ برج ہے برج کیا ہوتا ہے ہاں اونچی جوا کہ جو دور سے نظر آئے اصل برج کو برج کیوں کہتے ہیں کہ وہ دور سے نظر آتی ہے اس لیے کہ اونچی ہوتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے تو تبرج کا اصل لفظی معنی کس چیز کا ظاہر ہونا واضح ہونا سامنے آ جانا تو اس طرح سے جاہلیت کی طرح جس طرح جاہل عورتیں جو ہے وہ گھر سے نکلتی تھی وہ غیر مردوں کے سامنے آنا ایسے کام تم نہ کرو دوسری تعلیم تیسی تعلیم کیا ہے نماز قائم کرتی رہو زکاة دیتی رہو اور اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو یہ کام کرنے کے ہیں ان تعلیمات کے ساتھ آوازوں کو پس رکھنا اس سے منع کیا آوازوں کے لچک پیدا نہ کرنا اور گھر میں ٹھہرے لینا اس چیز کی تعلیم بھی اور نماز پڑھنا رکاة دینا اور لفظ کے حصول کی اطاعت کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالی تم سے غلاستے نجاستے دور کرنا چاہتا ہے اس کا معنی کیا ہوا ان تعلیمات کے خلاف چلو گے تو گھر میں غلاستے تم پر غلاستے پڑھیں گے تم نجاستوں میں پڑھو گے اللہ تعالی اللہ تعالی تم سے یہ نجاستیں دور دور کرنا چاہتا ہے وَيُحُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَكُمْ تَطْحِرَكُمْ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالی کی آیتیں جو ذکر کی تلاوت ہوتی ان کو ذکر کرو ان کو پڑھو ان کو یاد کرو والحکمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سنت کو یاد کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا بِشَكَ اللَّهَ تَلَى بَڑا ہی لَطِیف اور بَخَبْرَ ہے آیت کا ختم کی آکست سے ان دو اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ کہ اللہ تعالی بڑا ہی لطیف اور خبیر ہے لطیف کے معنی کہ اللہ تعالی کے معاملات بڑے باریکی کے ہیں تم نہیں سمجھتے اللہ سمجھتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ان تعلیمات میں کیا حکمتیں ہیں کیا فائدے ہیں ان کی خلافوردی کرنے میں کیا نقصانات ہیں اللہ کو پتا ہے وہ خبیر ہے ہر طرح سے پوری طرح باخبر ہے تو اس میں اس بات کی تعلیم دی کہ عورت کے لیے اصل اس کی جگہ کیا ہے اس کو کس طرح سے کیا ڈیلنگ کے معاملات کس طرح سے کرنے ہیں اور عورت کے کرنے کے کام کیا ہیں یہاں پر خصوصا عورتوں کی تربیت کے حوالے سے نماز کا قائم کرنا زکاة کی ادائیگی کرنا دعوث کے رسول کی اطاعت کرنا اور قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنا یہ ہے جو اصل عورت کی تربیت ہے اور جب اس انداز سے عورت کی تربیت ہوتی ہے تو پھر صرف عورت کی رہی پھر قوموں کی تربیت ہوتی ہے وہ مصر کے شاعر تھے احمد شوقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ایک سکول ہے مدرسہ ہے اگر تُو نے اس کی تربیت کر لی کہ تُو نے ایسی پوری قوم کی تربیت کر لی جو بہت عالی اخلاق کی مالک اور یہ حقیقت ہے آپ کسی بھی بڑے شخصیت کو دیکھو گے کسی بڑے آدمی کو دیکھو گے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کو عورت ہوگی اس کو بنانے والی اس کی تربیت کرنے والی امام بخاری ہے امام احمد ہے اٹھا کر دیکھئے ان کے تاریخ ان کی صیرت بافوت ہو چکے بچپن میں یتیمی کے حالت میں ان کی اور ان کی تربیتیں کرنے والی کون تھی ان کی مائیں تھی عورتیں تھی اس لیے بات کر رہے تھے لیکن وہ عورتیں جن کی اللہ نے یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا ہے جن کی تربیت یہ ہو اس طرح کے سورت النور کی آیت ہے بڑی عظیم آیت ہے وہ بھی اللہ اس ماتا ہے وَقُلِّ الْمُمِنَ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضَنَ فُرُوجَهُنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں وَيَحْفَضَنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظ کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو ظاہر ہو جائے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو ظاہر ہو جائے وہ ظاہر کیا ہوتا ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اس سے انوان مراد بھی ہے کہ عورت کے جو عام اس کے شروار کمیز یا اس کے جو اندر کے کپڑے اس کے اوپر جو عبایا ہے اس کے اوپر جو اس نے چدر اوڑی ہوئی ہے یہ چدر تو نظر آئے گی نا برکہ تو عورت کا نظر آئے گا نا اس کو تو نہیں چھپائے گی تو یہ ہے جو عورت کا اس میں بھی زینت ہے حقیقت بات کہا ہے کہ عورت کی متعلقہ ہر چیز جو ہے اس میں ایک طرح کی زینت ہے اس میں ایک طرح کی مردوں کے لیے اٹریکشن ہے چاہے اس کا اوپر کا برکہ بھی کہو نہ ہو اوپر کی اوڑی ہوئی چدر بھی کہو نہ ہو لیکن یہ وہ زینت ہے جس کو چھپانے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں سوائے کہ عورت گھر میں بیٹھے لیکن اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ تو نظر آئے گی تو اللہ ہم آتا ہے کہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو اس کو باقی اپنے زیب و زینت کو جسم کو اور جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی چھپانا ہوگا کس سے چھپانا ہوگا اس اپنے برکے کے ساتھ اپنے ابائے کے ساتھ اپنے چادر کے ساتھ اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو ظاہر ہوتی ہے اور اپنی اوڑنیاں جو ہیں ان کو اپنے سینوں پر گریبانوں پر مارنے ایک اور زینت بھی ہے جس کو ظاہر کرنے کا اجازت ہے وہ کون سی ہے اس برکے کے نیچے کی کپڑے ہیں چہرہ ہیں ہاتھ ہیں پوہ ہیں یہ زیب و زینت کس کے لیے ظاہر کر سکتی عورت علامات ہے کہ لِبْعُولَتِهِنَّا اپنے خامدوں کے باپ کے لیے آبائِبْعُولَتِهِنَّا اپنے خامدوں کے باپ یعنی سسر سمجھے او ابنائِهنَّا اپنے بیٹوں کے لیے او ابنائِبْعُولَتِهِنَّا یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے خامدوں کے بیٹے کون ہوتے ہیں ہاں دوسری بیوی سے جو ستے ستے لے بیٹے ہیں تو بھی خامد کے بیٹا ہے محرم ہے او اخوانِهِنَّا یا اپنے بھانیوں کے لیے او بنی اخوانِهِنَّا بھانیوں کے بیٹے کون بتیجے او بنی اخواتِهِنَّا یا اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے یہ ہیں جو رشتے جن کے سامنے عورت اپنے آزا کو جسم کو یعنی جسم کے مراد یعنی چہرے کو ہاتھ کو اس طرح کے چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے او نسائہن کیا اپنی عورتیں مسلمان عورتیں ان کے سامنے او ما ملکت ایمانہن یا ان کے جو غلام ہیں غلام اب آج کے نمانے میں نہیں رہے صاحب کا نمانوں میں غلام ہوتے تھے اور جس طرح مردوں کے غلام ہوتے تھے عورتوں کے بھی غلام ہوتے تھے یعنی عورت بھی اجازت تھی اس کا عورت کو بھی کہ وہ بھی چاہے تو کسی غلام کو خرید کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں تو ان کے جو غلام چونکہ اب غلام ہے اور غلام کی حیثیت جو ہے وہ یعنی آزاد آدمی کی نہیں ہوتی اس لیے غلاموں کے سامنے بھی عورت کو اجازت تھی کہ وہ اپنا پردہ چہرے وغیرہ کا اتار سکتی تھی او ما ملکت ایمانہن او اتتابعین غیر اور بھی مرد ہے کہ جن کے سامنے اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی مشکل نہیں کون ہے او اتتابعین عورتوں کے پیچھے چلنے والے غیری عوری الاربتی دلچسپی نہیں جن کے اندر کوئی شہوت نہیں جن کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں جس کو ہم نہ مرد کہتے ہیں خصی ہو نہ مرد ہو جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہ ہو ایسے مرد بھی اور وہ بھی عام نہیں وہ بھی وہ ایسے مرد جو کہ غریب فقیر قسم کے یعنی ہوتا کہ احباب وقت کو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ پیچھ پیچھے رہتے ہیں کوئی بچہ بچہ کھانا ان کو مل جاتا ہے یعنی کہ ان کا سٹیٹس ہی بہت گرا ہوا اور ویسے بھی ان کے اندر کوئی شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ایسے بھی اگر کوئی مرد ہیں تو ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہی بچے وہ بچے جن کو عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا پتہ نہیں ہے وہ بچے اور قرآن کا دیکھ یہ انداز کیا ہے قرآن نے بچوں کی کوئی عمر مقرر نہیں کی کہ دس سال کے بچے بارہ سال کے بچے آٹھ سال کے بچے کیا کہا کہ وہ بچے جن کو عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ سابقہ دمانوں کے بچے دس بارہ سال ہو کر بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اور آج کل پانچ چھ سال کا بچہ بھی ساری چیزیں جانتا ہے اس لیے قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے سمجھے نا اس لیے فرمایا کہ ایسے بچے کہ جن کو عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا اس چیزوں کا پتہ نہیں ان سے بھی اگر عورت پردہ نہ کرے تو مشکل نہیں ہے اچھا یہ ساری چیزیں دیکھئے کہ کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا یعنی جن سے نہیں کرنا ان کا بتا دیا باقی سبھی سے کرنا ہے باقی سبھی سے کرنا ہے جو بھی غیر محرم ہے صرف یہ لوگ ہیں چند ایک کہ جن سے اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو کوئی گناہ نہیں اس کا مطلب کہ باقیوں سے پردہ نہ کرنے کا گناہ ہے اور آگے اگلی آیتوں میں واضح آ رہا ہے اس چیز کا اچھا مزید ایک چیز آگے آیت کے آخر میں کہ عورتیں چلتے ہوئے بھی اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ کہیں جو یعنی کہ پاؤں کے اوپر اور کپڑوں کے نیچے جو خفیہ زیب و زینت ہے کہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو جائے صاحب کا دوانوں میں اور آج بھی مکر ہے کسی معاشر میں ایسا ہوتا ہو عورتیں پازیب پہنتی تھی پازیب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے پازیب یعنی پاؤں کے اوپر یعنی ٹخنے کے قریب یعنی ٹانگ کے اوپر ایک یعنی بیلٹ قسم کی وہ بندی جاتی تھی وہ کیا ہوتا تھا عورت جلتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی جس کو پازیب تو اب یہ بھی عورت کے زیب و زینت میں سے تھی پہنے کوئی حرج نہیں پہنے لیکن چلنے کے چلنے کا انداز یہ نہ ہو کہ اس کے آواز نکلے اچھا پہ پازیب کی آواز آئے گے تو کیا ہوگا بھی کیا خیال ہے پازیب کی اگر آواز آ جائے عورت چل رہی ہے اس کے چلنے سے پازیب کی آواز آگئی یا چلنے سے بلکہ یعنی حتیب کی پاوم ایڈی مار یعنی جوتے کی ایڈی کے آواز آگئی اس کا کیا ہوگا پہ آواز یہ نہ کیا ہوگا ہم اس بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا معاملہ ایسا رکھا ہے ایسا حساس معاملہ ہے کہ حتیب کی طرف سے کوئی بھی آواز کہو نہ ہو چاہے جوتے کے چلنے کی آواز بھی کہو نہ ہو اس کے اندر بھی ایک اٹریکشن ہے اس کے اندر بھی ایک جاتبیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ حتیٰ کہ یہاں تک اور اس میں ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ اس آیت کے اندر چہرے کے پردے کے حوالے سے کتنی ٹھوس دلیلیں ہیں کہ اگر پاؤں کے اوپر کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی جو پازیب ہے اگر اس کی آواز آنے پر دل کے اندر کوئی شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے اور کبر خیالات پیدا کر سکتا ہے تو کیا ننگا چہرہ خوبصورت سامنے دیکھ کر کوئی خیالات پیدا نہیں ہوں گے خیر اس پر ہم آگے تفصیل میں بات کریں گے ابھی ہم صرف ان آیتوں کا معنی دے رہے ہیں ترجمہ دے رہے ہیں تو اس آیت کے اندر خصوصی دور پر دو چیزوں کا ذکر ہویا ایک اللہ ما ظہرہ منہا کہ عورت جو ہے یعنی کہ جو اس سے ظاہر ہو جائے اس کو اس کو ظاہر کرنے کی جاتا ہے باقی اس کو چھپانا ہے اللہ ما ظہرہ منہا سے بعض لوگوں نے کیا مراد نہیں ہے عورت کے ہاتھ پر حالانکہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے عورتیں بھی بلکہ ان کا عمل بھی بلکہ صحابہ اکرام نہیں بلکہ عرصہ قریب تک تقریباً ڈیڑھ دو سو سال تک مسلمان عورتیں جو ہیں اللہ ما ظہرہ منہا ان کے اوپر یہی تھا کہ وہ جو اوپر کا برکہ ہے اوپر کی چادر ہے وہ چہرہ ہاتھ نہیں ہے تو چنانچہ ہمارے شیخ ابن عثمین احمد اللہ حرماتے ہیں کہ اللہ ما ظہرہ سے مراد عورت کا برکہ ہے اس کی اوپر کی وہ چادر ہے کہ جس چادر کے نیچے اس کے اپنے لباس کو اپنے کپڑوں کو لپیٹا ہوتا ہے ہاں یہ تو ظاہر ہوگی تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اور ابن مسعود عظماتے ہیں کہ عورت کی زینتیں دو طرح کی ہیں عورت کی زینت دو طرح کی ہے ایک وہ زینت ہے جسے اس نے غیر محرم سے چھپانا ہے یا جسے غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنا ہے وہ اوپر کا برکہ ہے اور ایک وہ زینت ہے کہ جو محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے وہ کون سی ہے کہ جو اس کے عام لباس ہے شروارکوی جو پینا ہوا ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے چہرہ ہے سر ہے کہ جو باپ کے سامنے بیٹے کے سامنے بھائی کے سامنے مامو چچا وغیرہ جو بھی اس کے محرم ہیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے تو اس کے علاوہ باقی جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے یہ زینت ظاہر نہیں ہوگی ان کے سامنے صرف وہ عبایہ برکہ ظاہر ہوگا تو آگے چلیں کافی آج پاہ میرے دلیں چلیئے آگے دو تین آیتیں ان کو دے لیں آسانی چوتھی آیت میں اللہ تعاملتا ہے اچھا بعض اور بھی عورتیں ہیں یا بعض معاشرے کے عورتیں ہیں جن کو پردہ کرنے سے اللہ نے مستثنہ کیا ہے کونسی ہیں والقواعد من النساء وہ عورتیں جو بڑی ہو چکی قواعد جمع قائدہ کی اور قائد کے بار نہیں بیٹھی ہوئی بیٹھی اس عمرات یعنی عورت ایسی عمر کو پہنچ چکی کہ جو اب بیٹھی ہے بیٹھی ہے سمجھے اس کا حرکت کرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ مشکل ہو چکا یعنی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی لیکن صرف بڑھاپے یہ نہیں کہ بیٹھی بڑھاپے کی بس اور بھی ہے دوسری شرط یہ بھی ہے کہ ایسی عمر میں ہوں کہ جس کو نہ تو عورت کو نکاح کی رغبت ہو یعنی اس کو خود نکاح شادی کے معاملات سے وہ نکل چکی ہے اس عمر سے گزر چکی ہے خود بھی اور عوروں کو بھی اس کو دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی نکاح شادی کے حوالے سے کوئی رغبت پیدا نہ ہو دوسری شرط تیسی شرط کیا ہے غیر متبرجات بزینہ تیسی شرط یہ بھی ہے کہ اگرچہ بوڑی ہے اگرچہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ بھی غیر زیبو زینت کے ہاں اگر وہ بھی بوڑی عورت بھی میک اپ کر لیتی ہے تو اس کو بھی اجازت نہیں کہ پردہ اتارے سمجھے نا بوڑی عورت بھی اگر زیبو زینت کر لیتی ہے میک اپ کر لیتی ہے تو آپ دیکھتے ہو بوڑی عورتیں بھی میک اپ کر کے وہ ہرکی بدل جاتی ہے اس لیے اگر بوڑی عورت کو بھی اجازت ہے پردہ نہ کرنے کی لیکن کب جب اس قدر بوڑی ہو کہ جس میں کوئی رغبت باقی نہ ہو نہ اس کو خود کو نہ کسی اور کو اور وہ بھی اس نے کوئی میک اپ زیبو زینت نہ کی ہو تب اس کو اجازت ہے کہ اپنے چہرے کا پردہ ہٹا لے بڑی چادر جو لیتی تھی برکہ جو لیتی تھی وہ نہ لے مشکل نہیں سمجھے نا تو اللہ تعطیٰ لا جناحا یہاں پر فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ اَنْ يَدَانَ سِيَا بَهُنَّ ان عورتوں کو گناہ نہیں کہ اگر وہ پردہ نہ کرے اس کا معنی کیا ہوا کہ جو اس طرح کے عورتیں نہیں ہیں جو اس بڑھاپے کو نہیں پہنچیں اور جن میں ابھی تک کوئی نکاب کی رغبت ہو سکتی ہے دیکھنے والے کوئی کوئی ٹریکشن ہو سکتی ہو اور جس میں کوئی زیب و زینت کی ہو اس کو اجازت نہیں کہ پردہ اتارے اگر وہ پردہ اتاری تو پھر اس پر کیا ہے اس پر گناہ نہیں ہے تو اس پر کیا ہے اس پر گناہ ہے پھر اس پر گناہ ہے آگے کیا فرمایا وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ اللَّهُنَّ اجازت تو دے دی اس طرح کی بوڑی عورتوں کو پردہ نہ کرنے کی لیکن اگر یہ بھی پردہ کرتی رہیں تو ان کے لئے بہتر ہے دیکھئے پردے کا حکم کس قدر کیا تعقید ہے کہ اگرچہ عورت اس مر کو پہنچی کہ اس میں کوئی کسی ترکشن باقی نہیں رہی لیکن اگر یہ بھی پردہ کرتی رہے تو بہتر ہے وَاللَّهُ سَمِيمُ وَنَعْرِينَ کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا اس کو پتا ہے کہ معاملات کیا ہے اسی طرح اگلی آیت پانچ نمبر میں يَا أَيُّهَا نَبِيُّ قُلْ لِيَ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِي بِهِنَا میں خیر اس کو اگر یہ درست ملیتے ہیں کیونکہ اس کا تفصیل کی ضرورت ہے مارک اللہ حفیق و جاکم اللہ خیر مارک اللہ حفیق